راجستان میں چنابی موسم چل رہا ہے اور اس چنابی موسم میں جو سرکار ہے وہ انیک گھوشنائیں کر رہی ہے یعنی چنابی موسم میں گھوشنائوں کا امبار لگ رہا ہے وہ کو پھری سمارٹ فون ہو یا اور این سے تمام طرح کی یوزنہ ہے وہ لاغو کی جاری ہے گھوشنائیں کی جاری ہے لیکن دوسری طرف دیکھیں گے آپ جو یوبا ہے راجستان کے بیرزگار یوبا ہے وہ دھرنا دے رہے ہیں تو ابھی اس وقت ہم سعید سمارک جیپر پر جہاں پنچاتی راج کی جو بھرتیاں نکالی تھی دو ہزار تیرے میں کانگریس سرکار نے قریب گنیس ہزار پدوں پر اور اس کے بعد ہے اس میں سے قریب تیرہ ہزار پدوں پر بھرتیاں دی تھی باقی چھہ ہزار پدوں پر آج تک لمبت ہے یعنی کہ گھوشنائیں ہوئی تھی نیوکتی بھی کچھ لوگوں کو دی تھی لیکن آج بھی قریب چھہ ہزار سے جو پد ہے وہ لمبت ہے تو مکمتری مہدہ جی ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم لاکھوں نوکریہ بنا رہے ہیں لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں دوسری طرف ہے انہی کے بعد انہی کے گھوشنائیں وہ خوکلے ثابت ہو رہے ہیں تو آسائی دسمارک جیپر راستان کا یوبا ہے وہ دھرنا دے رہا ہے اپنی کچھ مانگوں کے لیے لگاتا ہے یہ مانگ کر رہے ہیں اور مکمتری جی کو بھی چہتا رہے ہیں بار بار کی آپ ہی کے بعد ہے آپ ہی کے گھوشنائیں ان کو لاغو کریں انیس ہزار کا جو بادہ تھا لوگوں کو روزگار دینے کا اس کو پورا کریں کیونکہ دو بار گھوشنائیں کر سکے ہیں بار بار میٹنگیں ہوتی ہے ڈیلی ہیسر ملتے گھوشنائیں ہوتی ہے لیکن تک ہار کر جب یوبا کو کچھ پورتی نہیں ہوتی تو وہ دھرنا دے پر مجبور ہو جاتے تو آج سائی دسمارک پر راستان کا یوبا ہے وہ دھرنا دے رہے ہیں ہاتھوں میں تکتی آئے اور اسو گہلوت کے جو بادے تھے ان کو یاد دلانے کے لیے کہ آپ کے جو بادے ان کو پورا کریں تو دیکھیں گے اس میں مہیلاو کی بھی کافی زیادہ سنگھیا ہے اپنے بچوں کو لے کے وہ یہاں آئیے دور دراز سے گاؤں سے پورے راستان بھر کے پردیس بھرتے یوبا بھو ہی ہے کافی زیادہ سنگھیاں میں ہاتھوں میں تکتی آیا ہے کہ پنچاتی راج ڈی سی دو ہزار تیرے کی جو چھے ہزار انتیس پردے ہیں ان کو پورا کرو انہیں آپ کے جو بادے ہیں ان کو پورا کریں کیونکہ آنے والا جو چناب ہے چنابی موسم ہے اس میں آپ گھوشنا ہے تو کر رہے لیکن ان کو لاغو بھی کیا جائے تو ہم جانے گے کچھ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سے بھی نمسکار جی کہاں سے کیا نام ہے آپ کا جائپور سے جائپور سے جائپور سے اچھا کیا آپ کی مانگے ہیں ڈی سی بڑھتی پورا کرو ڈی سی بڑھتی پورا دو جار تیرے کی جی کہاں سے آیا آپ شکر سے شکر سے ڈی سی بڑھتی کے لیے جی آپ کا نام روشن مینا اچھا بچہ بھی آپ کے ساتھ ہے 96000 پدوں کے لیے بڑھتی نکالی تھی لیکن کیا مکونتری ساکر انسیسمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے دو چرنوں میں بات کی تیویکینسی نکالنے کی تو پیشٹ چرن تو پورا ہو گیا سیکن چرن میں 6000 تیس پدھ کھا لی ہے ان کی پوری بھرتی کروائے یہی مانگے ہماری سرکار کا کیسٹین ڈیس میں کوئی ریسمنس نہیں آرہا اگلی جرن کا اسٹارٹ کرنے کا ابھی جو 4000 پیدا ان کی پرکریہ چل رہی ہے ابھی وہ بھی کافی پونڈ نہیں ہوئی کچھ دن پہلے گھوشنہیں بھی کیتی مکونتری مہدے نے تو کر دیئے انہوں نے پر ابھی ان کے پرکریہ تو اسٹارٹ کروائے گھوشنہ کرنے سے کیا ہے نہیں گھوشنہ کرنے سے کیا ہوگا جب تک حقیقت میں دراتل پر لاغو نہیں ہوگی تب تک اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اور بھی ہے منزل جی نمازکار کیا لگتا ہے آج کوئی آپ کا پرتنی دی یا کوئی سرکار کی طرف سے آیا آپ کی درنے میں کس کوئی بھی نہیں آیا ڈیلی کے سن کے لیے بلالی آرتی ڈوگرہ جی سے ملنے کے لیے کہا تھا اور للی جی سے ملنے کے لیے کہہ رہے تھا للی جی سے تو ہم نورملی میں مل سکتے ہیں اگر یہ ایسے مانتے ہیں ڈیلی جائیں گے پھر وہاں سے جب ان کو آدیس ہوگا تب مانیں گے کیونکہ ہم نے یہاں سے پندرے سے بیس بار ہم سعی دیس مارک پہ دھرنا کر چکے ہیں اس بھرتی کو انہوں نے چار ڈھار گیٹم پورا کیا ہے پہلے انہوں نے آٹھ نو ہجار کے سمتنگ پد پورے کیا تھے اس کے بعد ہم دو ہجار سترے میں انہوں نے پندرے سو پد پورے کیا تھے اب پھر انہوں نے مخمنتری جی نے دو چرنوں کے لیے بولا تھا کہ دو چرن میں ہم آپ کی.. بھرتی پوری کریں گے پہلے چرن میں چار ڈھار باقی میں Userw주� چار ہجار کو ہوتے ہوئے کمسے کم سال بھر ہو گیا اب تک وہ چرن پورا نہیں ہوگا جب ان سے ہم کہتے کہ سر بھرتی پوری کرو آپ کا کام چل رہا ہے آپ کا کام چل رہا ہے کیوں کیوں کہ ان چار ہجار پد پورے کیے ہی نہیں اگر چار ہجار پد پورے کر دیں گے تو ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ سر بھرتی کا کیا ہوگا تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا جب تک چار ہجار پر تھی بھرتی کی پوری نہیں ہوگی جب تک چہہ Alexandria 303 پد آگے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اب آچار سہی تلگ جائے گی ایک ڈیڑھ مہینے بعد میں پھر ان کے پاس بہانہ ہو جائے گا کہ جب اگلی گورنمنٹ آئے گی تمام آپ کی بھرتی کریں گے کیوں پسلے دو بار ان کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی اسو گیلوت کی کی ہوئی بھرتی آئی گنیس آزار دو سو پدوں پر جب انہوں نے بھرتی کی تھی تب انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایک گرام پنچات میں دو لگیں گے اور ایک گرام پنچات میں ایک ڈیڑی سی لگا کے کہتے کہ ہمارے پاس کوٹا نہیں ہے بھرتی لگانے کے لیے یعنی اگر کوٹا ہی نہیں تھا تو بھرتیا کیوں نکالی تھی یعنی آپ صرف دکھانے کے لیے کاغزوں میں پبلک آگل بنانے کے لیے یہ گوشنائیں کرتے ہیں گنیس آزار لوگوں کو ہم روزگار دے رہے لیکن جب حقیقت میں دینے کی بات آتی ہے تو آدھے ادوری بھرتی ہے وہ پوری کر لی جاتی ہے کیونکہ جب آپ کوئی دینا ہی نہیں تھا یہ بھرتیا پوری نہیں کرنی تھی تو یہ گوشنائیں کیوں کی تھی صرف ایک لوگ لوانے بادے ہوتے ہیں چنابوں میں جو جیتنے کے لیے پبلک کو دکھانے کے لیے تو آج انہیں ماہوں کے لیے صحیح دسمارہ پر یوا ہے وہ دھرنا دے رہے ہیں سرکار کی طرف سے ابھی تک بتایا جارہا کہ کوئی پرتنیتی نہیں آ رہا ہے اور پرتنیتی کی بات کہاں سے ہوتی ہے جب خود مکومنتری مہودے نے دوزار تیرے میں کانگریس کی سرکار تھی تب یہ بھرتیاں نکھا لی تھی اس کے بعد بیجے پی آگئی پھر سے کانگریس آگئی تو انہی کے ہی بادے ہیں انہی کے گوشنائیں انہی کی بھرتیاں ہیں تو پھر کیوں یہ اس طرح دہرہ رویہ جو اپنایا جا رہا ہے کیوں جو یوا ہے وہ پریسان ہو رہا ہے کیوں نہ ان بھرتیوں کو ایک سسٹم کی طرح ایک پدیتی کی طرح پھر سے بھرا جائے انہیس ہزار پتوں کو پورا جو بیک لوگ پورا کیا جائے جس سے عام جو یوا ہے ان کو روزگار ملے اور بھی ہم ان سے بھی جانیں گے آپ کا نام دیش راجمینہ کارولی سے مکومنتری مہودے کی یہ گوشنائی تھی انہی کی سرکار میں یہ بھرتیاں نکلی پھر کیوں ان کو پورا کیا جا رہا ہے مکومنتری صاحب بار بار ہم ہم کو بار بار دھوکہ دے رہے گوشنہ کرے دو بار کی گوشنہ کے بعد بھی ہماری مانگ پوری ابھی تک نہیں ہوئی 2013 کی بڑھتی ہے دس سال یہ یہ بہت ہے بے روزگارے کے دردر ٹھوکرے کھا رہے ہیں ان کی اب اوبر ہے جو چکے ہیں کسی بھی بڑھتی کے لیے ان کی ایج نہیں رہے گی کہ فرم بھر سکے اور ابھیارتک طریقے سے کر سکے کسی بھی کمپیٹسن کے اگزام کے لیے تیار کر سکے بار بار مکومنتری صاحب کے بعد ہماری مانگ پوری نہیں ہوئی دو بار مکومنتری صاحب نے گوشنہ کر دی ابھی تک دس سال میں 6000 ابھی تک باقی ہے اگر ہماری مانگ آج پوری نہیں ہوئی آج کافی سنکھیا میں دھرنے لیکن اب 600-700 لڑکوں کی لسٹ ہے ہمارے پاس وہ کل ڈلی کانگریس کاریالے پر دھرنے دیں گے اس کے بعد جنتر منتر کے ہمارے پاس ڈلی جائے گا جنتر منتر پر جا کے ہے وہ برو دے وہ تیج کیا جائے گا اور اس میں ہے جو یوہا انہیں کمر کس لیے ایک طرح سے پوری طرح جی نمازکار جی کیا نام سری پال سنگھ نام ہے میرا سر آپ کان سے آیا ہوں میں چورو سے آیا ہوں سرکار کے ہی بادے سرکار کی سرکار کے وعدے ہیں اسو گلوت کے وعدے اسو گلوت کی سرکار تھی دو جار تیرے کی ویکنسی بکہ رہی ہوئے دیس ازار اونتیس بدوں میں انہوں نے دو چرن میں کرنے کی باتی چار جار پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب چھے جا رہا ہے ہماری چھے جار کی میں ہماری مانگ ہے کہ اس کو کمپلیٹ کرو اور یہ جتنے بھی بے روزگار ہے ان کے سب کی یہ ہے کہ مانگ ہے سرکار یہ وعدے پورے نہیں کرتی ہے تو آج ہی ہم ڈلی جائیں گے اور ڈلی ہم جنترمندر پہ پہنچ کریں گے کل سے اور وہیں ہم بیٹیں گے جب تک بھرتی پوری نہیں ہوگی تب تک وہاں سے ہم نہیں ہلیں گے سر آج ہمارے ڈیلیگیشن کی وارتہ لالیت جی کے ساتھ ہوئی لیکن کوئی ٹھوس آشواشن اور پرینام نہیں نکلا ہی سوارتہ کا تو تمام جو سنگرسط ایبیرتی ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ڈلی کوچھ کریں گے اور تب تک ڈلی سے واپس نہیں آئیں گے جب تک ہماری چھے ہزار گونتیس پدوں کی بھرتی کے لیے سرکار ہے وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتی ہے ابھی آچار سانیتہ بھی لگنے والی ہے اس سے پہلے آپ امید کرتے ہے کہ یہ بھرتیوں کا جو ہے بیک لوگ پورا کیا جائے بلکل سر یہ دو جار تیرے سے لمبیت ہے اور آچار سانیتہ کا خوف سبھی کے مند میں ستا رہا ہے اور لگ بگ سبھی عبیرتی ہے وہ عورت ہونے کے گھرگار پر ہے اس لیے میں آپ کے مائیدیم سے ایک بار پونے سی ایم صاحب سے آگرے کرنے چاہوں گا کہ ہم آپ کے کاری کرتا ہیں آپ کے بچے ہیں آپ ایک بار ہمارے سب کے اوپر رحم کھائیے اور ان چھے جار گونتیس پدوں کو پورا بڑھتے ہوئے گریب پریواروں کا بھلا کر دیجئے یہی آپ سے آگر ہے یعنی دیوا انہیں پوری تلے کمر کا سری اگر سرکار راستان سرکار اس پر دھان نہیں دے گی تو وہ دلو کوش کریں گے جنتر منتر پر جا کے رہاں کا نشت کالی دھرنا چلے گا تو دیکھیں یہ کافی سنگھیا میں جو ہوا ہے رو سے ان میں کافی زیادہ اور وہ پھر سے یاد دلانا چاہتے انہی بھرتیوں کا انہی پورا کرنے کا مکونتری مہودے کو جل سے جل وہ بڑھتیاں پوری کی جائے جس سے جو جب ویروزگار یوبا ہے ان کو پھر سے ایک موقع ملے آگر ہم دکھائیں گے آپ کو جلی سے پوری طرح انہوں نے پریویسن لگی ہے پوری طرح جو ہے ان کے تیاری ہے جانے کے لیے آج ہے جو ڈیلیگیشن کے لیے بھی ان کو بلائے گیا تھا لیکن ٹھیک سے بات نہیں ہوئی بتایا ہے اور بات بارتا بھی کیوں ہوں کیونکہ سب مکونتری مہودے نے جب گوشنا کر دی کی ٹھیک ہے آپ کی بڑھتیاں پوری کر لی جائے گی تو بار بار بات سیت کا نتیجہ ہی کیوں نکلتا ہے تو ہم مکونتری مہودے سے بھی مانگ کرتے کی جل سے جل راستان کے یوہاوں کے اہتوں میں کچھ پہنسرہ لیجئے کیونکہ کوری گوشناوں سے آپ چناب نہیں جی سکتے حقیقت میں کچھ بدلاب کرنا پڑے گا تب ہی کہیں کہیں جا کے ہمارا راستان ہے وہ پھر سے بت لے گا اور یوہاوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑے گی تو میں دنراہ یوگی جگہ تک جائے پور